بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلا علیہ وسلم تسلیم کروڑوں دودھ سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے صحابہ اکرام پر سات ربیہ الاول چودہ سو پنتالیس عجری چودہ سپٹمبر دوزار تئیس عیسوی دس اسوج بیس سو اسی بکرمی ایک ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ میں تھک جاتا ہوں جس پر عرسران عمر تارک نے لکھا ہے کہ راجہ جی میں بھی تھک جاتا ہوں 54 ساتھ لکھا ہے شاید ان کی عمر بھی 54 سال ہیں چلے جناب اللہ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اور جو بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں سب کو صحت و برکت والی زندگی دیں دعود خان لکھتے ہیں کہ السلام علیکم دھانیال بھائی ایک مشہرہ دینا اے آر وائی کے علاوہ کون سا اچھا نام ہے دعود صاحب سچ بوچھے تو میں نے کبھی بھی اے آر وائی کا بھی گولڈ کبھی نہیں پرچیز کیا کیونکہ ہمارا یہ پیس اور یہ امپورٹڈ گولڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جولری کا جو کام کرتے ہیں آرڈر لیتے ہیں اور جو سونا ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ روا چاہیے ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو لہٰذا کوئی دوست اچھا سا برینڈ ہے تو بتا دے دعود خان صاحب کو میرے خیال میں اور نہیں ہے یہی ہے اے آر وائی ملت یا اسی طرح کے اسلام علیکم ساسو چھاسی لکھتے ہیں کہ یہ جو چھے درم فی گرام پر انہوں نے آج کل مزوری رکھی ہوئی ہے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے دو سو روپے ٹھیک نہیں تھا تو جناب سن لے نا گولڈ کا ریڈ درم کے ساتھ تو اب نکلنا شروع ہوئے نا اس سے پہلے جو انٹرنیشن مارکیٹ سے کنورڈ کر کے ڈالر کے درم کے اندر ایک گرام لائے جاتا تھا اس کے اندر بھی چھے درم شامل کر کے ایک گرام سونے کی قیمت بناتے تھے آپ انٹرنیشن پر سرچنگ بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ وہ غلط کلیہ استعمال ہوا ہے رائٹ سائٹ سے نیچے والا جو کمنٹس ہے یوزر لکھتے ہیں کہ درم سے اور ڈالر سے ریڈ نکالنے کی کیا وجہ ہے کیا درم سے ریڈ گولڈ کا ریڈ سستہ ہوگا یا میگا بنے گا منتق سمجھ نہیں آرہی اسی کے ساتھ ملتا ہوا کمنٹس لکھا ہے سید روحان نے کہتے ہیں کہ راجہ صاحب ایک ڈالر ہمیشہ تین اشاریہ چھ سات درم ہوتا ہے اور ایک ڈالر ہمیشہ تین اشاریہ سات پانچ ریال ہوتا ہے تو اس بعد سے کیا فرق پڑتا ہے ریڈ ڈالر سے نکالیں یا درم سے بات تو ایک ہی ہے لیفٹ سائیڈ نیچے پہ جو انجم شہزاد صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ درم کے ساتھ جو گولڈ کیسے کیلکلیٹ کریں اس کے بارے میں ہمیں سے کھائیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم درم کے ساتھ گولڈ کا ریٹ نکالیں گے ایک تو اس سے ڈالر کے اوپر جو بڑھتا ہوا دباؤ تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے جس حساب سے پاکستان میں ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے اس حساب سے درم میں اضافہ نہیں ہوا لہٰذا ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے درم میں کنورڈ کریں گے 3.75 سے تو پھر جو ہمارے پاس پر گرام کی قیمت نکل آئے گی اس میں ہم چھے درم اور ملا لیں گے تو ہمارے پاس ایک گرام ٹیکس کے ساتھ دبائی میں سونا بن جائے گا اور اس کے بعد ہم اسے ضرب کریں گے 11.664 سے تو ایک طولہ کی رقم نکل آئے گی اور اب پاکستان کے اندر جو درم جا رہا ہے اکیاسی رپے اسیر پے انہاسیر پے یہی ریٹ چلتا رہے گا لیکن یہ ڈالر کی طرح یہ اتنی ہے نا کہ 20-20 روپے بڑھنا شروع ہو جائے گا اوپن مارکیٹ میں الگ گیا ہے انٹر بینک میں الگ گیا ہے تو لہٰذا یہ گولڈ کا ریٹ جو درم کے ساتھ نکالا جا رہا ہے یقیناً یہ کنٹرول پائے گا اگلا کمیٹس پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ سلام سار ہم بھی گولڈ لیں یا تھوڑا اور ویٹ کریں اگر تو آپ لوگوں نے زیورات ویڈر کے لئے آرڈر دینا ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فل کیش میں ہیں تو زیادہ نہیں تو کیونکہ اگر زیادہ دوست کہا رہے ہیں جی سونا تھوڑا سا اور نیچے آئے گا فارزمپل دو لاکھ آٹھ ہزار تک ہی اگر آ جاتا ہے تو اس درمیان تک آپ تیس پرسنٹ تک گولڈ میں آ جائیں ستر پرسنٹ کیش میں رہ جائیں نومان حسین کہتے ہیں کہ سر جی میرے پاس ایک بریس لیٹ ہے برینڈ برینڈڈ ہے اور وہ بیس لاکھ تقریباً اس کی قیمت ہے لیکن سنار صرف چار لاکھ روپے دے رہے ہیں راولپنڈی میں کوئی ایسا دکاندار ہو جسے میں یہ برینڈڈ چیز خریدتے ہوں تو جناب یہ آپ آپس میں ہی کوئی ادھر لیند دین کر لیں یہاں راولپنڈی میں مجھے کوئی ایسا دکاندار نظر نہیں آرہا جو آپ کو چار لاکھ کی بجائے بیس لاکھ کے درمیان والی امانٹ پوری کر سکے اگلا کمیٹ سے ہے خدیجہ علی یا علی خدیجہ کی طرف سے کہ یہ میں آپ کی ویڈیو روزانہ دیکھتی ہوں اور آپ نے یہ جو زکاة کوئی معاملے کی انہوں نے کوئی کوئی کوئیسن کیا ہے اگر یہ خود یا کوئی اور دوسری اس کی تھوڑی سی آسان اردو کر دے تاکہ میں اس کا سوال کا جواب سے ہی دے پاؤں وہ مجھے سمجھ نہیں چلی ان کے سوال کی ابراہیم خان بھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی بہت زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں ایک ہفتہ ہے میرے پاس اور ہفتے کے تک میں مال میں بیج کر میں نے اپنی بیٹی کی فیس ادا کرنی ہے تو آپ کیا مشرہ دیتے ہیں ابراہیم خان والا جو کمنٹس ہے وہ میں آپ سب دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ انہیں کو اچھا سا مشرہ دیں کہ ان کی یہ پریشانی دور ہو سکے اور اس طرح کے جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں کہ فسے ہوئے لوگوں میں تو یہ تین مہینے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا جب بہت زیادہ لوگ فس گئے تھے امید ہی نہیں تھی تو اچانک کیا ہوا دو لاکھ چوالیس پہ دوبارہ گونڈ پہنچ گیا تھا لیکن اس وقت کچھ دوستوں نے پھر یہ خیال کیا کہ اب اور اوپر جائے گا تو پھر دوبارہ فانس گئے شیخ سلمان صاحب کا بھی کمنٹس پڑھتے ہیں کہ حوصلہ وضائی کے لئے لکھ رہے ہیں کہ رجا صاحب جو بائے کرے گا وہی موج کرے گا اور لگانے والے کو ملے گا دیکھنے والے کو کوچھ نہیں کل والی ویڈیو میں ہم نے کہا جی عمران خان صاحب کدھر غائب ہیں کوئی رائے نہیں دے رہے تو انہوں نے فوری اپنا کمنٹس میں لکھا I love you sir بہت شکریہ عمران خان صاحب اور ہمیں آپ کو welcome بھی کہتے ہیں دوبارہ آپ ہمارے چینل پہ آگئے اگلے یوزر میں لکھتے ہیں کہ میں نے گولڈ پہلی بار دوستہ اس کے حساب سے چار تو لے لیا تھا اور آپ کے کہنے پر اب بیچوں یا کتنے دن سبر کروں میں بہت پریشان ہوں چیر یہ جی اللہ رحم کرے گا دو چوالی سے کم ہو کر ایک اٹھانوے پانچ سو روپے پر گولڈ آگیا تھا پھر دوبارہ بڑھتے ہوئے دو بیالیس تیریتالیس پہ پہ پہنچ گیا پھر واپس آگیا تو کیا پتا رب تعلیٰ تین مہینے بعد پھر کوئی موقع دے دے اور دوسری بات ہے یہ مجھ پر تنہو آپ بلہم گیم کریں نا میں نے کسی بھی ویڈیو میں یہ کبھی نہیں کہا کہ جناب گولڈ کا ریٹ تین لاکھ سے اوپر چلے جائے گا ساڑھے تین ہو جائے گا ہاں آپ لوگ جب بزار کے آواز مجھ سے سنتے ہیں بزار والے ہمیشہ کی طرح یہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ جی اپنا مال پورا رکھیں کیونکہ اس وقت تو یہ افوائیں اڑی ہوئی تھی نا کہ گولڈ کا ریٹ اب کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے کیونکہ ڈالر نہیں کنٹرول ہو رہا تھا لہذا ڈالر اب کنٹرول ہو گیا ہے مزمبل بٹ صاحب یہ بھی حوصلہ وزائی کے لیے کمیٹس لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی کہ گولڈ نیور اولڈ گولڈ نمبر ون کرنسی اگین روپیز ایور اولڈ تو بٹ صاحب بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو سونا ہے وہ اصل کرنسی ہی یہی ہے ڈالر کو لگیا نہ مانجا بوریاں پھریوی لوگوں کے اندر کی دری کی دری رہ گئی نا خوف و حراس میں پڑے ہوئے ہیں اب ہمیشہ صحیح وقت پر چاندی میں اور گولڈ میں انویسٹ کیا کریں یہ فائدے والا کام ہے زکیر اللہ صاحب بھی حوصلہ وزائی کے لیے لکھ رہے ہیں کہ رجا صاحب ہم ہر روز آپ کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور دو پینتیس پیر ریٹ میں فسے بھی ہوئے ہیں ہر کسی کو انتظار کرنا چاہیے تقریباً ایک مہینہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے جی بلال بشیر صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم رجا صاحب فرام بلال بشیر جیلم کہ پوچھنا یہ تھا کہ کیا اب چاندی کا ریٹ بھی درم سے نکالیں گے یا کہ ڈالر سے یہ پلیز بتا دیں گولڈ کا ریٹ ہمیشہ کی طرح ڈالر کے ساتھ بنتا آ رہا تھا اب انہوں نے سراج سٹیٹیجی چینج کی ہے اور انہوں نے درم کے ساتھ بولا ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ڈالر بھی گولڈ بھی ڈالر سے ایک بنا کرے گا ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ کنٹرول ڈالنے کے بعد ڈالر کو پھر لے آئیں لیکن چاندی کا ریٹ کا حساب بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے دوستو پاکستان میں ریٹ کی بھی ایک نظر دور آ لیتے ہیں کہ یہ آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر جو ریٹ آ رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کنفرم ریٹ آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں معلومات ہو کہ کراچی میں باقی شہروں میں کیا کیا ریٹ جا رہا ہے انہوں نے جو پیس کا ریٹ رکھا ہوا ہے وہ دو لاکھ تیرہ ہزار سات سو نوے روپے میں دے رہے ہیں دو لاکھ بارہ ہزار سات سو نوے روپے میں پیس کی خریداری رکھی ہوئی ہے اور دو لاکھ گیارہ ہزار سات سو نوے روپے میں روہ دے رہے ہیں دو لاکھ دس ہزار سات سو نوے روپے میں روے کی خریداری کا ریٹ رکھا ہوا ہے مارکیٹ کتنی ہے انیس سو پچیس ڈالر پر آنس پر ہے اٹھارہ ہزار تین سو انتیس روپے یہ پیس کا ایک گرام سونا اٹھارہ ہزار ایک سو سامن روپے روے کا ایک گرام سونا دس گرام کی قیمت بھی دیکھ لیتے ہیں ایک لاکھ تریاسی زار دو سو نوے روپے پیس کا ریٹ آ رہا ہے ایک لاکھ کیاسی زار پانچ سو ستی روپے روے کا دس گرام سونا آ رہا ہے اور کے پکے میں بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام کا وزن کچھ شہروں میں چلتا ہے وہاں دو لاکھ بائیس زار سات سو روپے میں پیس کا ریٹ دو لاکھ بیس زار سات سو روپے میں روے کا ریٹ شو ہو رہا ہے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات